اسلام علیکم آپ کی جی مستی صاحب میں آپ کی ساتھ اکثر آپ کا پروگرام کیوں میں ریگولر سنتی ہوں اکثر آپ سے میں استفادہ بھی حاصل کرتی ہوں ماشاء اللہ آپ کی بتائیوی باتیں ایک میرے خلق پڑھے لکھے اور ایک جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے سب کے لیے دل پہ اثر کرتے اللہ پاک آپ کو جزا دے میں نے آپ سے ورلس اپ پہ قوشن پوچھا تھا میری بیٹی کے سلسلے میں کہ اس کا پیگنٹ تھی پندرہ سولہ ویگز کی اور پھر ڈاکٹروں نے بتایا سکرٹ میکنیڈا سے بول دیں سکرٹ والوں نے کہ اس بچے کے دل میں فور فائف ڈیفرنٹ میجر پرابلمز ہیں اور وہ مطلب سروائی بھی نہیں کچھ سکے گا اگر کیا بھی تو ہسپیٹل میں ہی اور اس کے کرنی اور بہت مطلب انہوں نے تو اب وہ کل کو اس کو مطلب فاردکار ہے میری بچی کو تو وہ بڑی اپسیت تھی کہ نہ ہی ہمیں کوئی سلسلے میں علم ہے کہ وہ جو بچہ اس طرح سے پیدا ہوگا پندرہ سولہ ویگز کا کیا اس کا اس کو دفن کرنا پڑے گا یا کس طرح ہوگا اور آگے اللہ تعالیٰ اس کو سیت والی زندگی دے اس کے لئے یہ کام آسان کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو سیت والا اپنی نیمت دو رہے ہیں تو مکمل اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ ہمارے پروگرام سنتی ہیں اور آپ نے ازار محبت جیس انداز سے کیا اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہم یہی چاہتے ہیں ہر قصو ناکس کے لئے ہمارا پروگرام مفید ہو اور ہر ایک کو یہ پیغام پہنچے آسان طریقے سے ہم اور علمی چیزیں بھی ہم سلیس انداز سے بیان کرنے کوشی کرتے ہیں تاکہ لوگوں فائدہ ہو اور واقعی بڑا اچھا فیڈ بیک ہے کہ ہر طبقے کا آدمی جیرحمدللہ ہمارے پروگراموں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور بہت یہ اس سے مسرد ہوتی ہے کہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن رہا ہے اور آخر میں انشاءاللہ اللہ کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی خاص طور پر ہمارے اسازہ اور اکابر کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی کہ جنہوں نے ہماری انسانی اسازی کے اندر کام کیا محنت کی اور ان کی تربیت کا نجز دیا ہے کہ آج ہم یہ امریکہ جیسے ملک کے اندر دعوت دین کا کام کر رہے ہیں جب آپ لوگ محبت دیتے ہیں حوصلہ دیتے ہیں تو ہمارا خون بڑھ جاتا اور خوش ہو کر آپ اس خدمت میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں اللہ آپ کو برکتے دیں باقی جو سوال آپ نے کیا ہے اس سلسلے میں میری رائے تو یہ ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ابورشن نہ کروائیں ابورشن نہ کروائیں یہ عام طور پیس ہوتا ہے کہ بہت ارلی سٹیج کے اندر یہ ڈاکٹر لوگ ساؤنڈ کر کے یا دوسری چیز کر کے اس بچے کو دیکھ لیتے ہیں اس کے دماغ نہیں بن رہا اس کی دل کی کیفیت یہ ہے یہ ہو جائے گا تو ابھی ارلی سٹیجز ہیں ابھی تو نو مہینے گزرنے ہیں آپ کو کیا خبر یہ سب سے اصل میں یہ میڈیکل سائنس کا یہ بھی ایک نیگیٹیو جو امپیکٹ پڑھ رہا ہے کہ بالکل ارلی سٹیج کے ایک چیز دیکھ لیے اب ارلی سٹیج میں تو بہت کچھ کمپلیکیشنز آپ کو نظر آتے ہیں جیسے خود بچپن میں آپ دیکھیں بچپن میں بچے پر کتنی جو ایسے کمپلیکیشنز آتے ہیں دانت نکلنے کا وقت کمپلیکیشنز آ رہے ہیں بیسے پتہ جل جلد کی الرجی ہو گئی تو بچہ جو ہے وہ صبح شام تکلیف میں تو کیا خدا نہ خواہ سب بچے کی چھٹی گرا دیں نعوذ باللہ اس کو مار کے دفن کر دیں کہ یار یہ پتہ نہیں بڑا ہو کہ کیا کرے کہ ختم کو مار دو اس کو آپ ارلی سٹیج کے اندر اس کو دیکھ رہے ہیں وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تمہارے کو آپ نے دیکھا کتنے بچے جو بچپن کتنے کمپلیکیشنز میں ہیں بڑے ہوتے قوت بنتی چلی جاتی ہے ساری بیماری ختم ساری الرجی ختم اور بچہ بھلا چنگا تکڑا آج بھی کہتے ہیں بچپن میں اتنا لاغر تھا آپ دیکھو پہلوان ہوا ہے تو بلکل اسی طریقے سے پیٹ کے اندر جب نطفہ ٹھائرتا ہے تو ارلی سٹیجیز آج ایسی آلات آگئے ارلی سٹیج کے اندر جا کے وہ دیکھ لیتے ہیں اور ماں کو ڈرا دیتے ہیں کہو بچہ برشن کر لیں پیدا ہوگیا معذور پیدا ہوگیا پیدا ہوگا کمپلیکیشن ہوگی دل خراب ہوگا تو آپ کے کوئی بات نہیں اس اوکے ہم سائن نہیں کرے جیسا پیدا ہوگا اب اللہ کی نعمت ہم قبول کرنے کو تیار ہیں آپ ذرا ایمان مضبوط کر کے دیکھیں انشاءاللہ بچے کی سارے پرابزن فکس ہوں گے اور خیر و حافظ سے بچہ پیدا ہوگا اور یہ بات میں اپنے تجربے کی جوشی پہ کہہ رہا ہوں آپ کو کتنے لوگ میں آپ کو بتا سکتا الحمدللہ جن کو میں نے مشہ دیا اور انہوں نے اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کر کے اس کو بچے کو کہا کوئی بات نہیں خدا نہ خواستہ معذور بھی پیدا ہوا تو کوئی بات نہیں یار ہم پال لیں گے معذور بھی تو دنیا میں ہوتے ہی ہیں باہت انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ادنا درجے میں لاکے اپنے ایمان مضبوط کیا تو وہ میریکل ہو گیا یعنی ڈاکٹر پھر کیا کہتا ہے اوہ اس میریکل اوہ یہ بچہ کیسے سے ہی پیدا ہو گیا اس کا ہارٹ بھی ٹھیک ہو گیا دماغ بھی کام کرنے لگ گیا اوہ اس میریکل تو پھر ان کو میریکل ہارا ہے میریکل تو ہی ہے دیکھو سیدھی سی بات ہے کہ تم اس کو بچے کو پلنے دو دو اب سولہ ہفتے کا بچہ بس اسی پر آپ نے جو ہے سارا نو مینے کا فیصلہ کر دیا اب یہ نائن منت ہے بھئی اس لئے آپ لوگ اپنا ایمان کمزور نہ کریں آپ بلک ایسی یہ وہمی باتیں ہیں کہ جی وہ بڑا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا وہ کون سا نوشت تقدیر دیکھ کے آگئے ہیں ان کے بھی یہ کیلکولیشن ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم ایک زن کے درجے میں اعتماد کر کے میرے فن کی رائے کو ہم لیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور روح دے دی آپ کو جو ایک خوشخبری دی دی اب آپ اس کو جو قتل کر دیں اس لئے بھئی میرا تو اول والا میں یہ مشرع ہے کہ آپ بلکل اس کو ابورشن نہ کروا ہیں اور سائن نہ کریں کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں جو کمپلیکیشنز ہیں کوئی وہ ہوں گے کمپلیکیشن خدا نخواہ ہوئے اور اس طرح پیدا ہو گیا اور کمپلیکیشن میں ہو رہ گیا کوئی بات نہیں ابھی تو بیماری رہے ہیں ابھی بھی تو مار رہے ہیں پیدا ہو کے کمپلیکیشن سے مر گیا تو مر کے کوئی بات نہیں وہ آخرت میں آپ کا ذخیرہ بنی جانا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے مضبوط کریں کہا کہ نہیں سوکے ہم سائن نہیں کرتے آپ بس اس کو جو دواؤں سے جو اپنی جو بھی آپ کی سٹینٹ ہے علاج کی آپ وہ ہمیں دیں ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں انشاءاللہ ہم جیسے پیدا ہوگا اللہ سے ہم وہ اچھی حبید رکھتے ہیں اس طریقے سے آپ کریں کہ دیکھو کیسے اللہ کی مدد آتی تو اولے والے میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں کہ آپ اتنی ارلی سٹیج کے اندر دیکھ کے آپ اس کو جو کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں معذور دنیا میں پیدا نہیں ہوتے آپ اتنا درجہ میں جا کے جو ہے یہ کریں تو دیکھو اللہ پھر آپ کی کیسے مدد کرتا تو میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی مدد کرے اور زچہ بچہ دونوں خیر و آفد اور شفا اور صحت کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ زندگی گزارے ہیں اور پھر یہ ہی ڈاکٹر کہیں گا اوہ اس میریکل یہ میریکل کے کسے کئی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ جن کو میں نے منع کیا اور آج ان کی بچیاں تیرہ سال پندرہ سال کی جوان بچیاں ہو گئی ہیں اور مجھے خود سلام کرتی ہیں اور لوگ کہتے جو ڈاکٹر کہتے ہیں واقعی تو موزہ ہو گیا اس لئے بھئی انشاءاللہ ہمارا رب ایسے ہی ہے وہ ایسی موزے دکھاتا ہے کہ ایمان والوں کو ایمان ذرا دکھانا ہوتا ہے ایمان دکھانا آپ کا کام ہے موزے اتارنا وہ خدا کا کام ہے